اصل یہ بتائیے گا کہ آئین آپ کا جو ہے ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کا دفاع کرتا ہے آپ کوئٹس دفاع کرتی ہیں آپ سچویشن دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مزاج جو ہے وہ طاقت ہے طاقت اپنا اظہار کرتی ہے اور عوام کے پاس کیا ہے کہ وہ اپنے اظہار کے لیے آپ نے جمہوری حق اتجاج بھی نہیں کرنے دینا تو آپ ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی طاقت کا اظہار کریں پھر جس طرح آپ کو کر رہے ہیں بلکل ناظر بلل صاحب نے بڑا بہترین سوال کیا آئین پاکستان ریاست اور شہری کا معایدہ ہے کہ ریاست ہمیں گارنٹی کرتی ہے ہماری شخصی ازادیاں ہماری فریڈم آف مومنٹ ہماری ازادی اظہار رائے ہماری جان و مال کا تحفظ اور ہمیں صحت اور تعلیم کی سہولتیں اور بدلے میں ہم سے وہ مانگتی ہے کہ ہم ریاست کی رٹ مانیں گے ہم ریاست کے قوانین نہیں توڑیں گے ہم ریاست کو ٹیکس دیں گے ٹیک ہے لیکن اگر ریاست وہ معایدہ توڑنے لگ جے اور وہ کہے کہ آپ کے لیے تو ہم معایدہ توڑ رہے ہیں لیکن آپ نے بدستور ہمارے لیے معایدے پر عمل کرنا ہے تو یہ یک طرفہ معایدہ نہیں ہے یہ دو طرفہ معایدہ ہیں تو اگر ریاست نے توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جنگل کے قانون کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ حسینہ واجد نے کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے آرمی چیف بھی اپنا لگا لیا تھا چیف جسٹس بھی ان کا تھا پولیس چیف بھی ان کا تھا حکومت بھی ان کی تھی تمام اپوزیشن جیل میں تھی تو جب آپ تمام ایوی نیوز بند کر دیں کہ جہاں پر لوگوں کو ہو کے ان کی شاید دادرسی ہو سکتی ہے تو پھر آپ خود لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں کہ وہ انارکی کی طرف جائیں سطور صاحب یہ جو ڈیٹ پارٹیز ہیں یہ جو فائرنگ ہوئی شیلنگ ہوئی کم اوپیش آرٹ کے قریب لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ہیں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کتنے لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی اور یہ کیوں گولی چلانے کی ضرورت پڑی جو رینجرز کے الکار شہید ہوئے کیا سیکیورٹی کے ایشیوز تھے جو روک نہیں سکے ان کو اور وہ پھر اس کو جس انداز میں روکنے کوشش کی اس میں پھر دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا لیکن اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ ان کے مطالبے سے اختلاف کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیکن وہ لوگ آ رہے تھے آئین ان کو احتجاج کی بھی اجازت دیتا ہے آئین ان کو ازادی اظہار رائے کی بھی اجازت دیتا ہے اور آئین ان کو سیاسی وابستگی کی بھی راز دیتا ہے اور یہ آئین میں بنیادی حقوق ہیں تھی ٹھیک ہے یہ کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق میں آتا ہے تو وہ آ رہے تھے اور اگر یہ ان کو نہ روکتے تو شاید یہ وائلنس نہ ہوتی وہ ڈی ٹوک میں جا کے بیٹھ جاتے کیونکہ اگر وہ سو کال شر پسند ہوتے تو اس دن بلو اریا میں جو کچھ ہوا ہے میں اس سے اگلے دن بلو اریا گیا ہوں نہ میں نے کوئی ایٹی میشین ٹوٹی دیکھی نہ میں نے کوئی میٹرو سٹیشن جلا دیکھا نہ میں نے ڈی سی ایل اور ان ٹاورز کے سامنے بہت زیادہ انہوں نے وہ گملے رکھے ہیں جن میں پھول لگے ہیں بہت خوبصورت ایک میں نے پھول ٹوٹاوا نہیں دیکھا تو اگر وہ وائلنس پر حقین رکھتے تھے تو ان کو در پہنچتا سار توڑ پر شروع کر دن پہ ہی تھی آگے لگانے چاہیئے ہیں مجھے اختیار نہیں کہ میں پیمز جا سکتا ہوں آپ کو نہیں ہے کسی اور کو نہیں ہے تو پھر جو معاشرے میں جو جتنی بھی کیا سکریٹ ہے اور جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں تین سو چار سو تو پھر آپ خود ہی ان چیزوں کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جب ایک جنون صحافی ریپورٹ نہیں کرے گا اس کو اس بنیاد پر آپ آئیس کے نشے میں ڈال دیں اے ٹی سی لگا دیں فلاں کر دیں تو پھر کیا بنے گا صحافت کا اور پھر ان چیزوں کو آپ نے بلکل ٹھیک بات کی دیکھئے دو ویسے تو چیک ہوتے ہیں ریاست کے اپر ایک میڈیا اور ایک عدلیہ عدلیہ تو آپ نے 26 مہینی ترمیم سے فتح کر لی میڈیا بھی آپ نے فتح کیا ہے اور بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک کریڈیبل جنرلسٹ جا کے وہاں سے آکے بتاتا ہے کہ بھئی حلاکتیں وہ تین چار سوالہ فگر درست نہیں ہیں پانچ ہیں چار ہیں یا آٹھ ہیں اتنی حلاکتیں ہیں تو حکومت کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا بلکہ ان افواہوں کا خاتمہ ہوتا جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اگر وہ افواہیں برقرار رہتی ہیں ہم نے ابھی لاہور میں دیکھا کہ پنجاب کالیج کے بچوں نے کتنا شدیر اعتجاج کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آزاد صحافت ہو تو پھر آپ کو آزاد صحافیوں کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت دینی ہوگی نہ کہ ان کو اگر وہ پیمز پہنچ دیں تو آپ ان کو آئیس کے کیس میں گرفتار کر لیں اس زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا ہے متیدہ جان کو میں اور آپ سب جانتے ہیں گزستہ چار دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں اس کے لئے وہاں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے وہی میں کہنا سگرل وہ سموکنگ نہیں کرتے جو بندہ سموکنگ میں نہیں کرتا آپ نے اس پر آئیس ڈالتے ہیں دو سو چھالیس گرام دو سو چھالیس گرام اس سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا ہے میرے خیال میں یہ تو ہمارے متیدہ جان چھوڑیے یہ تو ہمارے پورے پروفیشن کی توہین ہے کہ آپ ہمارے اتنے سینئر جنلسٹ ہیں کبھی وہ آئیس ڈالتے ہیں اتنے نیچلے لیول پر اگر آپ جاگ گی رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو کچھ نہیں بجھا گی اس وقت حکومت جو ہے جو اس وقت خاج آسد صاحب انہوں نے بڑا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ گجرات کے خسروں سے بھی بد تر ہیں کہ وہ بھی بدلہ لینے کے لیے تھانے پہنچ جاتے تھے یہ تو سلواریں بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں تو ریاست تو ایسے بیانات دے رہی ہے یہ بڑا افسوسناک ہے یعنی کہ ملک کا وزیر دفاع لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ موب وائلس کر کے ہی تم بندہ لے سکتے ہو اگر ناکام ہو گئے ہو وہ ان کو اشتیال دلا رہا ہے کہ تم خواجہ سراؤں سے بھی بدتر ہو ٹھیک ہے پس تو میں خواجہ سراؤں کو بھی بہت عزت کرتا ہوں وہ ہماری ہی ایک حصہ ہے ہماری پاکستانی ہے ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے لیکن آپ کا وزیر دفاع ٹھیک ہے یار آپ پھر وہ نیر میں چھلانگی لگائیں میرے بانی کریں وہاں پہ نکل کے کلو کھائیں وہ کچھا پہنے سانگل گائیں ایک ہی جنرلیست تھا جس نے ریپورٹ کیا رینجر والے واقعے کو اور یہ اس واری ریمیسٹکیشن کر رہا تھا لیکن جب یہ واقعہ ہوا اس ٹائم پہ ایسا کوئی پلانڈ تھا کہ سارے میڈیا کے دفاعر پہ ایک حملہ ہوا کہ شیشے توڑ دیئے پھر ان کے سارے سٹاف کو گھر جانے کے دائیت کی یہ سارے کچھ بڑا ہونے والے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں پریس کلپ کو بند کروایا گیا یہ سارا کچھ میڈیا کو کٹرول کرنے کے لیے تھا بلکل اس موقع پہ بلکل اسی تھا بلکل دیکھئے اگر آپ دیکھیں ہمارا جنرلی میڈیا ہے انفرچنٹلی پچھلے چند سالوں میں وہ مکمل طور پہ پتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سانیا ڈی چوک اس وقت دیکھا ریپورٹ بھی کیا اور اس وقت پیٹی آئی مطالبہ کاری ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے آپ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر ریپورٹر ہیں سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے وہ سو موٹو لیں گے کیا اختیارت ہیں کچھ ہو پائے گا اس وقت چیف جسٹس پاس تو اختیار ہی نہیں ہے وہ تو ایک بے اختیار شخص ہے وہ ایک سرمونیل اہدا رکھتے ہیں جس میں ان کے چمبر پہ چیف جسٹس کی تختی لگی ہوئی ہے اصل اختیار تو آئینی بینچ کے پاس ہے اور آئینی بینچ وہ ہے جس کو حکومت نے چنا ہے اور تسلی کر کے چنا ہے اور اسی یقیناً ان کو یہ احساس تھا درویز تو ان کے لئے سترہ کے سترہ جسٹس آئینی بینچ ہونا چاہیے تھے انہوں نے سات جسٹس کو کیوں پینپوائٹ کیا یقیناً اسی تسلی سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارے مفادات کو کسی قسم کی جسے کتنے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے ہمارے منڈیٹ پر کوسٹن نہیں آنے دیں گے جو کچھ ہم جبر کریں گے ملک میں جو اندھیر نگری مٹھائیں گے اس کے رستے میں نہیں آئیں گے حسد تور صاحب تو پھر وہ آپ کیسے اترمید کرتے ہیں حسد یہ بتایئے گا جو انہوں نے سہارا جس کے پر وہ کام کر رہے تھے اس کو تو چرانے کی یا اپنے قبضے میں لینے کی کوشش تو نہیں کی گئی دیکھیں وہ بلکل کوشش رہی تھی لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہے